بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئی ہوب آپ سب خیریت سے ہوں گے سو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں رمضان سپیشل میں املی کی کھٹی مٹھی چٹنی کی انسٹینٹ ریسیپی وہ بھی سیکرٹ میچیکل مسالوں کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ٹپس اینڈ ٹھک شیئر کروں گی جس سے آپ املی کی چٹنی کو سٹور کر سکتے ہیں چھے مہینے یا سال کے لیے تو آئیے چلتے ہیں اس امیزنگ سی ریسیپی کی طرف اور بناتے ہیں املی کی چٹنی تو یہاں پہ میں نے املی لیے املی میں نے یہاں پہ تقریباً ہاف کیجی لیے یعنی کہ آدھا کلو اب اس کے اندر میں ایڈ کرنے لگی ہوں گرم پانی گرم پانی میں ڈالنے کے بعد اس کو سوک کر دوں گی تاکہ جو ہماری املی ہے وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے جب یہ سوفٹ ہو جائے گی تو اس کا جو پلپ ہے وہ الگ ہو جائے گا اور بیچ الیدہ ہو جائیں گے اب اس کو ریسٹ کے لیے پانچ سے دس منٹ کے لیے میں یہاں پہ رکھ رہی ہوں تو پانچ سے دس منٹ گزر گئے ہیں اب ہم پلیٹ کو ہٹاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری جو املی ہے وہ اچھی خاصی سوفٹ ہو چکی ہے اب ہم یہاں پہ املی کا پلپ نکالیں گے اور جو جتنے بیچ ہیں املی کے اس کو الگ کر دیں گے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے یہ سوفٹ ہو گئی ہے گرم پانی ڈالنے کی وجہ سے آئیے چلتے ہیں اب اپنے نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں پہ میں نے ایک باول لیا ہے باول لینے کے بعد میں نے ایک سٹرینر لیا ہے اس طرح سے اگر آپ کے پاس سٹرینر موجود نہیں ہے تو آپ چائی کی چھنی سے بھی اس کو اس طرح سے چھان سکتے ہیں اب تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس سٹرینر کے اندر ڈار رہی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو پلپ ہے وہ نکل رہا ہے اور اوپر بیچ رہ گئے اسی طریقے سے میں سارا جو املی کا پلپ ہے وہ اسی میٹھرٹ سے نکال دوں گی تو یہ دیکھیں ہمارا جو املی کا پلپ ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو کوک کرتے ہیں اور املی کی چھتنی بناتے ہیں تو یہاں پہ میں نے پین لیا ہے پین کو ریڈی میں نے میڈیم فلیم پر رکھ دیا تھا جب یہ گرم ہو جائے گا تو میں اس کے اندر ایڈ کرنے لگی ہوں ہماری املی کا پلپ تو یہ گیا ہمارا سارا پلپ میڈیم فلیم پر ہم تھوڑا سے اس کو کوک کریں گے جب تک یہ ہمارا کوک ہو رہا ہے نیکس میں اس کے اندر جو انگریڈینٹس ہیں جو ہمارے میجیکل انگریڈینٹس ہیں وہ میں ایڈ کروں گی تو سب سے پہلے میں یہاں پہ ایڈ کرنے لگی ہوں چینی یعنی کہ شگر شگر میں نے یہاں پہ لیا ہے دو کپ ہاف کےچی ہماری املی ہے اور ہاف کےچی کے مطابق میں نے یہاں پہ دو کپ چینی کے لیے ہیں املی کی چٹنی کا جو ٹیسٹ ہے وہ میں تھوڑا سا کھٹا میٹھا رکھوں گی نہ زیادہ میں اس کو میٹھا کروں گی نہ زیادہ میں اس کو کھٹا کروں گی ہم نے جو چٹنی کا ٹیسٹ ہے وہ بیلنس رکھنا ہے چینی ڈالنے سے یہ ہوگا کہ جب چینی ہماری ملٹ ہو جائے گی تو یہ جو چٹنی ہے وہ ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جائے گی آپ چینی کی جگہ شگر کا بھی یوز کر سکتے ہیں گھڑکا بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی چوائز ہے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مچ یعنی کہ ریڈ چیلی فلیکس ساتھی میں یہاں پہ ایڈ کرنے لگی ہوں ثابت زیرہ زیرہ بھی میں نے یہاں پہ ون ٹیبل سپون لیا ہے ساتھی میں یہاں پہ ایڈ کرنے لگی ہوں ادرک کا پاورڈر جو کہ میں نے ہاف ٹیبل سپون لیا ہے اب میں ایڈ کر رہی ہوں لیسن پاورڈر یہ بھی میں نے ہاف ٹیبل سپون لیا ہے تو یہ میں نے کچھ مسالیں ہیں جو ایڈ کی چٹنی میں ایڈ کر دی ہیں اب میں یہاں پہ ایڈ کرنے لگی ہوں ہاف کپ ونیگر ونیگر ڈالنے سے یہ ہوگا کہ ہماری جو چٹنی ہے وہ لانگ لاسٹنگ پیریٹ کے لیے ہمیں اس کو سٹور کر سکتے ہیں نہ اس کا ٹیسٹ خراب ہوگا نہ اس کا کلر خراب ہوگا آپ جب بھی اس کو یوز کریں گے یہ بلکل آپ کو فریش ہی ملے گی اگین ہم اس کو میڈیم فلم پر اس طرح سے مکس کریں گے مکس کرتے کرتے ہم اس کو کپ بھی کریں گے بہت ہی امیزنگ سی ریسپی آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے یہ رمضان کے مہینے میں آپ کے لیے بہت ہی زیادہ بینیفیشل رہے گی کیونکہ چنہ چاٹ دہی بھلے فروٹ چاٹ پکوڑوں کے ساتھ سموسوں کے ساتھ یہ سب کے ساتھ اچھے سے استعمال ہو سکتی ہے اور اس چٹنی کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہوم میٹ ہے جس سے آپ کا گلہ بلکل خراب نہیں ہوگا کیمیکل فری ہے اس میں کوئی بھی ایکسرا کلر کیمیکلز وغیرہ نہیں ڈھلے ہوئے میں اس ٹریز پہ میں نے یہاں پہ نمک کا استعمال کیا ہے نمک آپ حسب زائی کا اپنے ٹیس کے مطابق کمیہ زیادہ ڈال سکتے ہیں اگین میں اس کو کوک کر رہی ہوں ہم نے اس کو اتنا کوک کرنا ہے کہ جو ہماری املی کی چٹنی ہے وہ تھک ہونا سٹارٹ ہو جائے اس کی کنسسٹنسی آپ نے نہ زیادہ تھک رکھنی ہے نہ زیادہ تھن رکھنی ہے تقریباً آپ نے ٹھرٹی سے فورٹی فائف منٹس کے لیے اس کو میڈیم فلیم پر کوک کرنا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری املی کی چٹنی الموس ریڈی ہو گئی ہے اس نے تھک ہونا سٹارٹ کر دیا ہے جب یہ تھنڈی ہوگی تو یہ مزید تھک ہو جائے گی تو یہ اس کی آئیڈیل کنسسٹنسی ہے یہاں پہ میں فلیم کو آف کر دیتی ہوں اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں جب یہ تھنڈی ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو سرف کریں گے تو آئیے اس کو سرف کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ میں نے کیوٹ سا چھوٹا سا بول لیا ہے اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں میں ہماری املی کی چٹنی تو آپ کو یہ بہت زیادہ پسند بھی آئی گی تو اگر آپ کو یہ میری امیزنگ سی کھٹی میٹھی املی کی چٹنی کی ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو میری لیٹس ویڈیوز کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے ملے میں ملوں گی آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے تیک کیر اور اللہ حافظ